بسم اللہ الرحمن الرحیم علومیا ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرینِ گرامی عالمِ برزخ کیا ہے؟ کیا عالمِ برزخ میں روح اپنے رشتہ داروں سے ملتی ہے؟ عالمِ برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ روحیں کیا کھاتی پیتی ہیں؟ اور کیا دنیا کے معاملات کو بھی روحیں یاد رکھتی ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا آج ہم ان سوالات کے جوابات قرآن و خدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبالیں تاکہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرینِ گرامی انسان کے لیے پانچ طرح کے عالم ہیں عالمِ ارواح عالمِ دنیا عالمِ برزخ عالمِ حشر اور عالمِ آخرت ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے اور ہر ایک کے لیے اس جگہ پر قیام کی مدت اللہ گلک ہوگی اللہ پاک نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں جیسا کہ عالمِ ارواح سے عالمِ دنیا میں آنے کا سبب فالدین عالمِ دنیا سے عالمِ برزخ میں جانے کا سبب موت اور عالمِ برزخ سے عالمِ خشر میں جانے کا سبب سورِ اسٹافین اور عالمِ حشر سے عالمِ آخرت میں منتقل ہونے کا سبب ایمان یا کفر ہے ناظرینِ گرامی عالمِ برزخ کی اہمیت کا اندازہ اس پاس میں لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلی بھی دو عالم ہیں اور بعد بھی بھی دو اللہ پاک سورة المومنون میں فرماتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑھ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے برزخ کے لفظی معنی آر یا پردہ گئے ہیں انسان کی موت سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک کا وقفہ برزخ کہلاتا ہے یعنی اگر یہ کہا جائے یہ وہ مقامات ہیں جن میں موت کے بعد حشر تک روحِ حضبِ مراتب رہتی ہے اس میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے اور عالم ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے برزخ کی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت زیادہ لمبی ہے لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے ابن ماشا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بات کا معاملہ بھی آسان ہوگا اور اگر اس سے نجات نہ پاسکا تو بات کا معاملہ زیادہ سخت ہے جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام ہیں ایک کا نام ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے اور دوسری جگہ کا نام ہے جس میں بدکار یا کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے تمام روحیں قیامت کے دن تک یہی پر جہیں گی اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب کتاب کے بعد اپنے اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں دعوی ہوگی روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مادی جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے چاہ پر منکر اور نکیر سوال و جواب کرتے ہیں اگر تو سوالات کے جوابات صحیح دیئے تو پھر آزمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا اس کے لئے جنتی بچھورا بچھا دو اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لئے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ بھی کر دیا جاتا ہے اس کے لئے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائے جاتی ہے اور اس کی قبر اتنی دنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دنس جائیں گی اسی طرح عمال کے حساب پر اگر تو نیک روخ ہے تو دو خوبصورت نورانی فرشتے روخ کو الین میں چھوڑ دیتے ہیں اور اگر عمال بری ہو تو دو خوفناک تیز نوکیلے دانتوں والے فرشتے بری انسان کی روخ کو سجین میں ڈال دیتے ہیں سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹکانہ ہے اس لئے وہاں پہنچ کر ان بری روحوں پر آزاب آنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ الین میں موجود روحوں پر کوئی بابندی آئد نہیں ہوتی اور وہ باغنما ایک جگہ پر ایک دوسری کے ساتھ موجود رہتی ہے نیک روحی الین میں ایک دوسری کے ساتھ رہتی ہے اور ایک دوسری کو پہچانتی بھی ہے جبکہ سجین والی بدکار روحیں قیدو بند میں مبتلا آزاب کا مزا چکتی ہے الین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہش ہوتی ہیں ایک دوسرے سے بات ہی کرتی ہیں اور دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہیں جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا اور نئی آنے والی روحوں سے اپنی پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلان رشتے دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہاں الین میں نہیں پہنچا تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کو سجائے میں بیج دیا گیا ہوگا نیک روحیں اپنے رشتے داروں کا انتظار الین کے اندر بلکل ایسے ہی کرتی ہیں جیسے کوئی اپنے گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے اس کے علاوہ الین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام شہدہ اور صدقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتے کرتی ہیں نیک روحیں اپنے قریبی رشتے داروں سے حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ میرے وسال کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہوگی اور بلکل ایسا ہی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے چار یا چھے مہینے کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضور سے جا ملیں ناظرین گرامی عالم برزخ میں روح عالم محشد قائم ہونے تک رہیں گی یعنی کہ قیامت کے دن تک روحوں کا قیام اور قیامت کا ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور پھر وہی مستقل ٹھکانا ہوگا حضرت عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کنام کرتے ہوئے کہتی ہے اے ابن آدم تیرا برا ہو کیا تجھے میری تنگی بدبو فیشت ہالناکی اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ دلائے گیا تھا یہ میں نے آج کے دن کے لئے تیار کی ہے تو بتا تونے میری لئے کیا تیاری کی ہے ترمسی کی ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باہوں میں سے ایک باہ ہوتی ہے یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑھا یعنی مومن کی قبر میں جنت کی خوشبویں وہاں کی طرح تازگی آتی رہتی ہے تافر کی قبر میں دوزخ کی گھرمی وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور عالم برزخ کے ہمارا تکانہ نیک روحوں کے ساتھ ہو آمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر کرنا بد بھولئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں اللہ مینے بات